بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا مضمون ہے طلبہ کے فرائض پر طلبہ اپنا مستقبل سوارنے اور معاشرے میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لئے تعلیم حاصل کرتے ہیں تعلیم انہیں یہ شعور فرام کرتی ہے کہ وہ اپنی سماجی ذمہ داریوں اور فرائض کو پہچانیں ان فرائض کو ادا کرنے سے طلبہ معاشرے کے اچھی شہری اور ذمہ دار فرد بنتے ہیں طلبہ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ وقت کی قدر کریں اور اسے صحیح طور پر استعمال کریں جو طالبہ علم وقت کی قدر نہیں کرتا وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے طلبہ کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں ان کا ایک بنیادی فرض اپنی تعلیم کو ترجیح دینا ہے کلاسوں میں بقائدگی سے شرکت کرنا اسکولیا کالیج کی دیگر سرگرمی میں حصہ لینا اور اسائیمنٹس کو مکمل کرنا تعلیمی کامیابی کی ضروری پہل ہوئے ہیں اپنے آپ کو اپنی تعلیم کے لئے وقف کر کے طلبہ مستقبل کے لئے خود کو تیار کر سکتے ہیں طالب علموں کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں ان کا حکم مانیں اپنے اساتذہ کرام کا دل و جان سے احترام کریں اساتذہ کے عدو احترام کے بارے میں حضرت علی کا قول ہے جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا استاد ہے استاد ہی طالب علموں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کر کے اسے انسان بناتا ہے اس لئے ہمیں اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ والدین ہمیں آسمان سے زمین پر لاتے ہیں اور استاد ہمیں فرض سے عشد تک پہنچاتے ہیں طلبہ کی بھی فرض ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اپنے اساتذہ ساتھیاں اور تعلیم ادارے کے دیگر عراقین کے ساتھ باچیت میں احترام ایمانداری اور دیانتداری سے پیش آئیں اچھے اخلاق پر عمل کرنے سے طلبہ دوسروں کے لئے ایک مثال قائم کرتے ہیں والدین اساتذہ یا ان کے تعلیم ادارے کی بدنامی ہو طلبہ کو چاہیے کہ اپنے ہم جماعتوں سے محبت اور شفقہ سے پیش آئیں اور پڑھائی میں ان کی مدد کریں اگر استطاعت ہو تو اپنے غریب ساتھی تعلیم علموں کی مالی مدد کریں طلبہ علم کا فرض ہے کہ بری سوسائیٹی سے بچیں محذب اور شائصہ گفتگو کریں فضول خرچی سے پریز کریں اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کسی بری لط میں گریفتار نہ ہو طلبہ کا فرض یہ بھی ہے کہ اپنے وطن عزیز کی خدمت کرنے کا اہد کریں اور اپنے وطن کے لئے ہر قربانی دینے کو تیار رہیں کیونکہ طلبہ علموں نے ہی بڑھے ہو کر اپنے وطن کی باغ دور سمال لی ہے طلبہ علموں کو نسابی کتابوں اور امتحان کی تیاری میں بھرپور حصہ لینا چاہیے کیونکہ ایک طلبہ علم کے درخشہ مستقبل کا دار و مدار اسی پر ہے طلبہ کے لئے ضروری ہے کہ پڑھائی کے دوران سیاست میں حصہ نہ لیں لیکن سیاست اور اردگرد کے معاہل سے باخبر رہیں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اور اچھی عادتیں اپنا کریں ہر طالب علم کامیاب زندگی گزار سکتا ہے طلبہ کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ سماجی کاموں میں حصہ لیں غیر نسابی سرگرمیوں میں حصہ لینا رضاکارانہ طور پر کام کرنا اور سماجی مخاصد میں حصہ لینا طلبہ میں سماجی ذمہ داری کا شعور پیدا کرتا ہے سماجی کاموں میں حصہ لینے سے ان میں قائدانہ صلاحیتیں اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے جو انہیں فعال اور ذمہ دار شہری بننے کے لیے تیار کرتی ہے آج ہمارا پیارہ وطن پاکستان بیشمار مسائل سے دو چارے یقیدن ہمارے ملک کا مستقبل اچھا ہوگا اور اسی صورت میں ممکن ہے جب طلبہ خوب محنت کریں گے اور بڑھے ہو کر سچا اور پکا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو دندگنی اور راچگنی ترخیطہ فرمائے آمین یہ تو ہمارا ایسے طلبہ کی ذمہ داریوں پر امید آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ